السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احدی من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی عبادی اوکمہ کال علیہ السلام ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں میں خوشبوں کی نگر میں رہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا انعام تو دیکھو میں ہر وقت خدا کی نظر میں رہتا ہوں تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی الفا الفا مرہ میرے محترم دوستو بزرگو آج کی اس بابرکت مجلس کا عنوان ہے تحریکِ تحفظِ ختمِ نبوت انیس سو تیرپن کا وہ عظیم مارکہ جس میں ہر ایک مسلمان نوجوان بچے بڑے نے حضور علیہ السلام کی ختمِ نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اس کا پسے منظر بتانا مقصود ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ختمِ نبوت کا پروانہ ختمِ نبوت پر جہاں بازیر کے لگانے والے وہ مبارک نوجوان مقصد کیا تھا اور کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا خون دینا سعادت سمجھا مارچ کا جب بھی مہینہ آتا ہے اور اس مبارک مہینہ میں انیس سو تیرپن میں ہونے والے وہ سارے مناظر روح پرور ان کی یاد آتی ہے تو قلب و جگر جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں ان مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا اور ایک ہی سب سے بڑی ان کی خیش تھی تمنا تھی کہ کسی طرے پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منصبِ نبوت پر جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اس کا صد باب کیا جائے اور امتِ مسلمہ کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرشار رہنے دیا جائے یہ مقصد تھا پسے منظر یہ ہے انیس سو اٹھالیس میں مرزا بشیر الدین جو مرزے قادیانی ملعون کا خلیفہ ہے اس نے اعلان یہ کیا کہ ہم بلوچستان کو قادیانیوں کا صبح بناتے ہیں اس نے سب سے پہلے اعلان یہ کیا اور اس کو یہ موقع اس وقت ملا جب جنوری انیس سو انچاس کے اس سارے مناظر کے پیش نظر علماء نے مل بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ آج کے بعد ہم سیاست سے دس بردار ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ اسلاح معاشرہ اور تحفظ ختم نبوت ہونا چاہیے سیاست سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اس مرزے بشیر الدین نے موقع جان کر کے خالی میدان کو دیکھ کر کے یہ نعرہ لگا دیا کہ صبح بلوچستان قادیانیوں کا صبح ہوگا اس پر ہمارے علماء کو تشویش ہوئی دور اندیش ہمارے اکابر نے سوچا کہ اگر آج سے ان مرزےیوں کو موقع مل گیا تو یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچائیں گے چنانچہ اس کے بعد جنوری انیس سو انچاس میں مجلس عمل کا قیام عمل میں آتا ہے اور حضرات علماء تمام مقاطب فکر کے بیٹھ کر کے یہ مشرع کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے مسلمانوں کے تین مطالبات تھے جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مرزےیوں کو کافر قرار دیا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جتنے سرکاری عہدوں پر یہ فائز ہیں ان کلیدی عہدوں سے ان کو ہٹایا جائے تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ لوگ جتنے بھی سرکاری عہدوں کے پیش نظر مسلمانوں کو تقلیح پنچاتے ہیں ان کی حیثیت دستور میں رکھی جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ تینوں مطالبات جائز تھے کسی ایک مسلمان کی خیش نہ سیاست میں آنا نہ اقتدار تھا نہ دنیا کے مناسب کو حاصل کرنا تھا بلکہ ایک ہی مقصد تھا کہ نبوت کے مبارک منصب پر جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس کا صدباب کیا جائے میرے مکرم بتلائیے یہ تینوں مطالبات ان کے جائز تھے یا نہ جائز تھے تینوں مطالبات جائز تھے ان مطالبات کے پیش نظر علماء کا ایک وفد وقت کے وزیراعظم خاجہ نازم الدین کو ملتا ہے اور ملنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے جبکہ دنیا کے دستور میں عالمی طاقتوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی دستور کے طور پر لکھا جائے عیسائیوں کا حق کیا ہے یہودیوں کا کیا ہے ہندووں کا کیا ہے تو اس وقت مرزائیوں کو مسلمانوں میں شامل کر دیا گیا عیسائیوں کا حق ہے اپنی عبادت کھانے میں عبادت کریں یہودیوں کا حق ہے عبادت کریں مرزائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا اس پر علماء بولے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں مرتد ہیں اسلام کے دشمن ہیں ہمارے نبی کے باغی ہیں ان کو ہمارے سے الگ کیا جائے یہ مطالبہ تھا نازم الدین سے ملقات ہوتی ہے اس نے اسی وقت کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مرزائیوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے ورنہ امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا تو اس وقت ہمارے علماء نے کراچی میں مل بیٹھ کر کے ایک مشرع کیا ایک مجھے بات یاد آئی 26 دسمبر 1902 کے اندر چناب نگر میں مرزائیوں کا بڑا اجتماع ہوتا تھا اس کو چھوٹا حج کا نام دیا جاتا تھا وہاں مرزے قادیانی کے خلیفہ بشیر الدین نے ایک بات کی اور کہا کہ آج کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں آج و تخت ختم نبوہ سندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائیے گا تو مرزے قادیانی نے وہاں چناب نگر میں سابقہ روہ میں دعویٰ کیا کہ اب ہمارا حکومت میں برابر کا حصہ ہوگا ستائیس دیسمبر کو چنیوٹ میں سلانہ ختم نبوت کا انفس تھی حضرت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا فرمایا اے مرزے محمود تو کہتے ہیں انیس سو باون میں ہمارا پاکستان ہے میں رب کعبہ کی قسم کھا کر سادات کا خون تجھے یہ سب سے بڑا چیلنج کرتا ہوں کہ انیس سو تیرپن مسلمانوں کا سال ہوگا پھر اس کے بعد باون میں زفراللہ قادیانی نے کراچی میں ایک کنونشن رکھا مرزے کی یاد میں اس میں ایک دعویٰ کیا اور اس ظالم نے ایک توہین کی اسلام کی کہنے لگا کہ اسلام جو تھا وہ سوکا ہوا درخت ہے اور مرزئی پودا اللہ نے پاکستان میں لگا دیا ہے یہ زفراللہ قادیانی نے اسلام کی توہین کی علمائی کرام اس پر خاجہ نازم الدین کو بائیس جنوری انیس سو تیرپن کو ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں دوسری بار ملاقات کر کے کہ یہ اس کا سدے باب کیا جائے اس نے پھر انکار کر دیا کہا کہ امریکہ نراز ہو جائے گا حضرات نے پھر اپنے ظرف کا مظہرہ کرتا ہوئے ایک مہینے کا اس کو ٹیم دیا کہ ہم بائیس فروری انیس سو تیرپن تک تجھے ٹیم دیتے ہیں مرزئیوں کو مسلمانوں سے الگ کیا جائے سرکاری عہدوں سے ان کو ہٹایا جائے ربوہ شہر کو کھلا شہر قرار دیا جائے یہ مطالبات تھے خاجہ نازم الدین نے ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ چوبیس اور پچیس فروری کو وہاں کراچی میں بڑی کانفرنس ہوئی مجلس نے تمام علماء کو جمع کیا کانفرنس میں یہ مطالبات رکھے چھبیس اور ستائیس فروری کو کراچی میں دفتر پر بہت بڑا حملہ کر کے وہاں کے تمام مقابرین کو گرفتار کر لیا گیا یہاں پنجاب میں بھی مختلف شہروں سے پورے ملکے تمام شہروں میں عموم اور پنجاب میں بالخصوص مزہرے ہو رہے تھے کہ مرزئیوں کو مسلمانوں سے الگ کیا جائے یہاں حکومت تھی ممتاز دولتانہ کی اس نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ گرفتاریاں کی جائیں چنانچہ جب کراچی میں ان اکابر کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک میں جب یہ خبر پھیلی تو سارے شہروں سے مسلمان نکلے احتجاج کرنے کے لیے چنانچہ تین مارچ کو لاہور میں عموم طور پر کرفیو لگا دیا گیا جب کرفیو لگا دیا گیا مسلمان پھر بھی نکلتے رہے اور مزہرے کرتے رہے بل آخر ممتاز دولتانہ کے کہنے پر اور سیکری دفاع سکندر مرزا کے کہنے پر دو پولیس افسروں نے چھ مارچ کو مسجد وزیر خان کے بہر دو ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اس کے بعد پھر کرفیو دوبارہ لگا مسلمان کرفیو کے اندر نکلتے رہے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے حتیٰ کہ دس ہزار مسلمان مال روڈ پر شہید کر دیئے گئے دس ہزار مسلمان مال روڈ پر شہید اس پداش میں کر دیئے گئے ان کا جرم سیاست میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو اقتدار سے کوئی لالچ نہیں تھا ان کو دنیا کے محبت اوہ تو اقتدار کا کوئی خیش نہیں تھی ایک ہی مقصد تھا کہ نبوت پر جو ڈھکا زنی ہوئی ہے اس کا صد باب کیا جائے لیکن وقت کے حکمران ایوانوں میں مسند نشین اپنے آقاؤں کا خیال رکھتے ہوئے اس جیز مطالبات کو جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی اس کو نہ مانا بالآخر ان ساروں نے مطالبات نہ مان کر دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر کے پھر اس کے بعد یوں سمجھا کہ شاید یہ تاریخ کچل دی گئی ہے تو میرے مکرم یہ پسے منظر ہے تیرپن کی تاریخ کا دس ہزار مسلمانوں نے خون دیا اور جیز مطالبات تھے لیکن بزہر سکندر مرزا نے ایک بات کی اور کہا کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے وہ سیکری ڈیفنس تھا اس نے کہا مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ احتجاد ختم ہو گئے مزہرے بند ہو گئے بلکہ مجھے یہ خبر ملنی چاہیے کہ ہم نے اتنی لاشوں کو گرا دیا ہے اس نے کہا مجھے یہ خبر ملنی چاہیے بلآخر ان شہداء کے خون کی برکت ان پاک جسموں کی پاک روحوں کے خون کی برکت اخلاص جررت بے واقعی تھی کہ جس نے بزہر تو یہ نظر آیا کہ یہ تاریخ دب گئی ختم ہو گئی کچل دی گئی ان خونوں کی برکت سے بلآخر وہ دن آ گیا کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو اس ناسور کو مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا یہ کافر قرار دیئے گئے آج میرے اور آپ کے لیے یہ عظم کا وقت ہے مارچ کا مہینہ ہے تین مارچ کو مسلمانوں پر حملہ ہوا دو ہزار مسلمان شہید ہوئے اس کے بعد چھے مارچ کو مال روڈ پر مسلمان شہید ہوئے آج چار مارچ ہے ستر سال پہلے کا وقوع ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مطالبات کیا تھے اور اس پر ہمیں پھر سزا ان دشمن کے آقاؤں اور خوش کرنے والوں نے کیا دی ہے لیکن کسی دور میں مسلمان اپنے ان جیز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے آج بھی ہمارا یہی معاملہ ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے ہم جیز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے سرکاری عہدوں پر یہ مرزئی بیٹھے ہیں ان کو برطرف کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے جتنے بھی سرکاری عہدوں پر یہ بیٹھے ہیں ان کو برطرف کیا جائے قانونی حصیت جو دی ہے اس کے مطابق ان کو رکھا جائے اللہ ہم سب کو سیمانوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے